ہائے گائز اسے اجے اور آج کافی زور شور سے لینو کے ایڈ نوڈ لانچ ہو گیا مارکٹ میں انبوکسنگ بھی ہو چکی ہے پرائزنگ بھی ریویل ہو چکی ہے سب کچھ آ چکا ہے اب ڈیسیجن ہے آپ کا کس فون کو خریدیں یا نہ خریدیں میں آپ کے لئے لائے ہوں پانچ ایسی چیزیں جن کے بیسیس پہ آپ اس فون کو خرید سکتے ہیں آمازون پہ بک کر سکتے ہیں یا پھر دو کچھ ایسے ریزنز جن کی وجہ سے آپ یہ فون آوائیڈ کرنا چاہیں گے سو گائز فرسٹ ریزن ہے لینو کے ایڈ نوڈ کا فرنٹ فیسنگ کیامرہ 13 میگا پکسل کا فرنٹ فیسنگ کیامرہ ہے جس میں اپرچر f2.0 کا دیا ہے ایمیجز وائیڈ آتی ہیں اور کافی اچھی ایمیجز دیرا سپرائزنگی ساتھی ساتھ ویڈیوز بھی جس میں فل ایش دی ویڈیوز آپ فرنٹ فیسنگ کیامرہ سے ریکارڈ کر سکتے ہیں ویڈیوز اچھے آ رہے ہیں ابھی تک کے سیمپلز میں اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو فرنٹ فیسنگ کیامرہ میں انہوں نے فلیش بھی دیا ہے پر ساتھ ہی ساتھ جیسے کئی بھار ریر کیامرہ میں ہوتے ہیں آپ ٹچ ٹپ کر کے سکرین پہ آپ فنگر گول گھومائیے تو اسی حساب سے آپ کی برائیٹنس ایججسٹ ہو جاتی ہے اس فون میں آپ فرنٹ فیسنگ کیامرہ میں بھی وہ کر سکتے ہیں ٹپ کر کے آپ برائیٹنس اور ایکسپوزر ویلیو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سو گائز نیکسٹ ایکسپیکٹ کی بات کریں تو انہوں نے دس سکور کا میڈیا ٹیک پروسیسر فون میں دے رکھا ہے دونوں ہی موڈل میں سیم پروسیسر ہے چاہے وہ تین جی بی والا موڈل ہو یا پھر چار جی بی والا موڈل ہو اس کے ساتھ ہی ساتھ جو کی دس جی بی والا پروسیسر ہے اس میں آپ کے ہمارے پاس تین پروسیسر ہے اگر آپ اس کو ڈیوائٹ کریں تو ایک میں چار کور ہیں دوسرے میں چار کور ہیں اور تیسرے میں دو کور ہیں اس سے آپ کی ملٹی کور پرفارمنس گائز کافی امپروو ہو جاتی ہے اس سے ہیٹنگ فیکٹر بھی کم ہو جاتے ہیں حالکہ یہ کافی لیٹس پروسیسر ہے اس کا تھوڑا اوور در ٹائم پتہ چل پائے گا کتنا ہیٹ کرتے ہیں لیکن ساری کورس ایک ساتھ نہیں ہے یہ دیویجن ہے تین کورس کا اور یہ ہمیں پرفارمنس پتہ بھی چلی کیونکہ اگر گیک بینچ کا سکور دیکھیں تو سنگل کور سکور کچھ خاص نہیں ہے ہزار کے قریب آتا ہے لیکن جہاں ملٹی کور سکور کی بات ہے اوپے تالیس سو کے قریب آ رہے ہیں گائز یہ ون پلس تھری سامسنگ گیلیکسی ایس سکس ایج گیلیکسی ایس سیون جیسے ڈیوائز شاومی می فائی جیسے ڈیوائز سے فاس سکور ہے اور اگر انٹی ٹو بینچ مارک کی بھی بات کریں تو یہ فون نبے سے پچانوے ہزار یعنی نائنٹی سے نائنٹی فائیف تھاؤزنڈ کا انٹی ٹو بینچ مارک پر سکور دے رہا ہے جو کی سکوالکم سائر براغن سکس ٹوئنڈی فائی چپ سیٹ جو کی کرنٹ پیرمیٹر ہے یہ دس سے پندرہ ہزار کے فونوں کا بیس ہزار تک کے ڈیوائز میں بھی ہمیں یہ چپ سیٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے کرنٹ جو میڈیا ٹک کا چپ سیٹ لینو کے نوٹ میں ڈالا ہے وہ اس سے فاسٹ ہے تو یہ کافی پرامیسنگ چپ سیٹ دیکھ رہا ہے سوپر ہیوی گیم بلکل آرام سے چل رہے ہیں فلحال اس ڈیوائز میں گائز اگلی بات کریں تو انہوں نے ایک اور اچھا کام کیا ہے انہوں نے ہائیبرٹ سیم سلوٹ نہیں ڈالا ہے تو آپ دو سیم کارٹ اور ایک مائکرو ایس جی کارٹ الگ سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ گائز اس پر سیپوٹ کافی سپیس لے لیتا ہے اگر آپ 64GB والا موڈل دیکھیں تو اس میں سے 14GB آپ کا اس لے لیتا ہے تو آپ کے پاس بچی سٹوری سپیس کتنی 50GB تو اگر آپ اور سٹوری سپیس ایکسپانڈ کرنا چاہتے ہیں یا پھر اگر 32GB والا موڈل لیتے ہیں تو آپ مائیکرو ایس جی کا ڈال سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ دو سیمکار سلوٹ بھی اس پھون میں ڈال سکتے ہیں آدھ اگرد کے 4th good aspect کی بات کریں تو اس فون میں pure android ہے vanille android experience جس سے کہیں گے آپ یہ جو پکسل کے devices ہیں آپ جو موٹو کے devices ہیں ان سب میں مل رہا تھا اب بھی آپ کو لینے ہو کہ ہر فون میں ملوں گے شروعات کے یہ نوٹ سے کی گئی ہے تو مجھے بھی پرسنلی pure android experience پسند ہے ہوفولی آپ کو بھی پسند آئے گا اور سب سے امپورٹن aspect جب آپ ہمارے پاس pure android ہوتا ہے تو usually updates fast آتی ہیں کیونکہ کمپنی کو اپنا coding میں اپنے r&d میں time نہیں دینا پڑتا directly وہ updates push کر دیتا ہے جیسے ہی google release کرتا ہے تو یہ ایک اچھا aspect ہے فلال android noga اس میں چل رہا ہے پانچوے good point کی بات کریں تو فون metallic ہے display شاندار ہے full HD display ہے corning gorilla 2.5d class سے اس کو protect کیا گیا ہے فون premium look دیتا ہے fingerprint scanner پیچھے کی طرف ہے جو کی آسان پڑتا ہے آگے thumb تھوڑا نیچے لے جانا ٹف ہو جاتا ہے کیونکہ آج کل فون بڑے ہو گئے ہیں پیچھے finger سے ہمیشہ آپ کو grip کرتے ہوئے فون unlock کرنا آسان رہتا ہے تو guys یہ تھی پانچ اچھی باتیں جس کے basis پہ آپ linok8 note اپنا amazon پہ book کر سکتے ہیں ارہا تاریخ اب اگر ہم بات کریں کچھ ایسے aspects کی جو کی اس فون کے بارے میں اچھے نہیں ہیں تو ایسے مجھے دو reasons ابھی تک ملے ہیں پہلا reason guys اس کا rare camera انہوں نے دوال کیامرا تو دیا ہی ہے میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا ویڈیو میں launch سے پہلے میرا اندازت صحیح نکلا تھا جو انہوں نے دو ٹکیلہ گلاسز بیجے تھے انہوں نے اس فون میں بھی ڈوال کیامرا لنس ڈالے ہیں تو یہ میں انڈین مارکٹ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کی دس سے پندرہ ہزار یعنی اس فون کے تیرہ ہزار اور چودہ ہزار کا ٹو بی پریسائز کا پرائز ہے ابھی تک ہم نے مہنگے فون میں ڈوال کیامرا لنس دیکھا انہوں نے ڈیپتھ ایفیکٹ کے لئے یہ کیامرا اس میں ڈالا ہے تو گائز تیرہ میگا پکسل کیامرا اگر سرانڈالون آپ دو موڈ پہ شوٹ کر سکتے ہیں ڈیپتھ ایفیکٹ والے موڈ پہ آپ پہ نومال موڈ پہ تیرہ میگا پکسل کا جو ریئر کیامرا ہے وہ ڈیسنٹ پرفارم کرتا ہے بہت فار تو نہیں کر سکتے لیکن ایمیجز اچھی آتی ہیں لو لائٹ میں تھوڑی نوائز رہے گی جو کی آپ اس رینج کے فون سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ دونوں کیامرا یوز کرتے ہیں تب ایفیکٹ استعمال میں آتا ہے پرفارمنس ویسی نہیں ملے گی جو آپ نہیں کر سکتا لیکن depth effect اتنا بیٹر فیلال نہیں ہے میبھی فیوچر مرے ساپویر اپ ڈیٹس آئیں تو تب بھی کچھ خاص نہیں کہ سکتے کیونکہ یہاں پہ 5 میگا پکسل کا لینس ہے فیلال اتنا مزا نہیں آرہا depth effect کی وجہ سے یہ فون آپ نہ چوز کریں سیکنڈ جو ایک دو دن used ہونے میں لگیں گے جب آپ پرانے فون سے اس فون پہ آتے ہیں تو backlit نہیں ہے اور پیشے کے cambray میں وہ بات depth والی نہیں ہے تو guys یہ تھے 5 points جس کی وجہ سے آپ اپنا ابھی decision لے سکتے ہیں کہ لینو کے 8 note لینا ہے اور 2 points جس کے basis پہ آپ اس کو وائد کر باقی جو market میں ڈیوائز ہیں Redmi note 4 ہے Redmi 4 ہے moto g5 plus ہے اور samsung کے ایک دو ڈیوائز ہیں on max جیسے تو آپ وہ چھوز کر سکتے ہیں میں ان سب کے ساتھ اس کا comparison ہی لاؤں گا اس اب miss نہ کر دیں guys سو پلیز hit the subscribe button over here subscribe کرنا نہ بھولی guys اپنی comments section میں چھوڑ دیجئے میں answer کروں گا personally ہمیشہ کی ترہا guys this is Ajay over and out and take care